تاریخ میں بہت سے جنگ جو گزرے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کے بہادری کا مقابلہ کرنا کسی بھی شخص کے لیے ایک نممکن کام تھا آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی پانچ اسلامی جنگ جو کے بارے میں بات کریں گے پی لسٹ کے جو نمبر پانچ پر ہیں ان کا نام ہے ارتغل غازی یوں تو آپ میں سے بہت سے لوگ ارتغل غازی کے نام سے بہخوبی واقف ہوں گے ارتغل غازی کا نام اس لیے اس لسٹ میں شامل کیا گیا کہ جس دور میں ارتغل غازی پیدا ہوئے تھے اس وقت دنیا بھر کے مسلمان اپنے سب سے برے دور سے گزر رہے تھے چنگیز خان کی منگول سلطنت دنیا بھر کے مسلمانوں پر کہر بن کر ٹوٹ رہی تھی وہ ارتغل غازی ہی تھے جن کی محنت کی بدولت ترک میں موجود چھوٹے چھوٹے قبائل منگولوں کے اس ظلم کے خلاف اٹھ کڑے ہوئے اور آگے چال کر ارتغل غازی کے بیٹے عثمان نے انہی قبیلوں کی بدولت ایک عظیم سلطنت قائم کی جس کو تاریخ میں سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس سلطنت نے آگے چال کر چھے سو سال تک مسلمانوں کی ہر ظلم سے حفاظت کی ہمارے لسٹ کے جو نمبر چار پر ہیں ان کا نام ہے امیر تیمور تیمور نو اپریل تیرہ سو چھتیس میں از پاکستان میں پیدا ہوئے تھے اپنی بہترین ہنرمندی اور صلاحیت کی بدولت انہوں نے ایک ایسی سلطنت کو قائم کیا کہ جس کا ایک حصہ ہندوستان کے شہر دلی تو دوسرا دہ کریٹ آٹمن ایمپائر سے جا ملتا تھا امیر تیمور کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بڑے سے بڑا دشمن بینا لڑے ہی اس کے سامنے اپنی ہار کو تسلیم کر لیا کرتا تھا امیر تیمور کو تاریخ میں ہمیشہ ایک بادشاہ اور ایک بہترین جنگجو کے طور پر یاد کیا جائے گا ہماری لسٹ کے جو نمبر تین پر ہیں ان کا نام ہے صلاح الدین ایوبی آپ کو بتاتے چلے کہ صلاح الدین ایوبی ایوبیٹ سلطنت کے بادشاہ تھے جو کہ باروی صدی کی ایک عظیم سلطنت تھی صلاح الدین ایوبی ایسے بادشاہوں میں شمار ہوتے ہیں کہ جن کو ان کی بہادری کے ساتھ سا دریا دلی کے لیے بھی یاد کیا جاتا ہے روح کو چاہے نائٹ ہو کے فوجی چاہے کوئی ہو مجھے قسم ہے اللہ کی کسی کو خراش تک نہیں آئے گی عیسائیوں نے فتح کے بعد کسی مسلمان کو سلطنت نہیں جانے دیا تھا آپ کا شاید یاد نہیں میرا نام ہے صلاح الدین صلاح الدین ایوبی سن 1137 میں ایراک کے ایک شہر میں پیدا ہوئے تھے انہی کے دور میں دوبارہ بیت المقدس جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے اسے بھی فتح کرنے میں کامیاب رہے تھے صلاح الدین ایوبی کا تاریخ میں ہمیشہ ایک رحم دل سلطان اور ایک شاندار جنگجوں کے طور پر یاد رکھا جائے گا ٹاپ فائف مسلم جنگجوں کے لسٹ میں ایک ایسا بھی نام ہے کہ جس کو تاریخ میں کہیں بھولا سا دیا گیا ہے کہ جس کی بہادری کے سامنے لاکھوں کا لشکر بھی آنے سے ڈرتا تھا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں مختار السکسی کی آپ میں سے کچھ لوگوں نے شاید یہ نام سنا بھی نہیں ہوگا بات ہے آج سے چودہ سو سال پہلے کی کہ جب اللہ کے نبی کے نواز سے امام حسین کو کربلا کے میدان میں یزید کے ہاتھوں شہید کر دیا گیا تھا وہ مختار السکفی تھے جنہوں نے آگے چل کر نبی کے نواز سے امام حسین کے قاتلوں کو چن چن کر مارا تھا ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ اتنے بڑے جنگجوں ہیں کہ وہ اکیلے ہی بڑے بڑے نشکروں پر بھاری پڑھنے کے لیے کافی تھے تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ ایک عظیم جنگجوں کے طور پر یاد رکھا جائے گا ٹاپ فائف مسلم جنگجوں کے لسٹ میں نمبر ایک پر نام آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا کہا جاتا ہے کہ جہاں باقی بہادر جنگجوں کی بہادری ختم ہوتی تھی وہی سے حضرت علی کی بہادری کی شروعات ہوتی تھی ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب کبھی وہ میدان جنگ میں جاتے تو انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کے سامنے کتنا بڑا نشکر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اکیلے ہی لاکھوں کے برابر تھے اپنی ولادت سے لے کر وفات تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے درجن و جنگیں لڑی اور وہ ہمیشہ فتح یاب رہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جب کبھی اسلامی تاریخ میں دنیا کے سب سے بڑے جنگجوں کا ذکر آئے گا تو اس میں سے سب سے پہلا نام حضرت علی کا ہوگا ہماری طرف سے دی گئی انفرمیشن آپ کو کیسی لگی ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے